اب یہ آخری دو رکو جو ہے سورہ مبارکہ کے اس میں جو ایک نقشہ کھیچا گیا ہے وہ حضرت مسیح علیہ السلام اور ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ایک مخاطبہ اور مکالمہ قیامت کے دن کا اور اس کے پسمندر میں یہ ویا کہ پوری امداستان ایک نئی شان سے سامنے آتی ہے یوم یجمع اللہ الرسول اس دن کا تصور کرو جس دن اللہ تعالیٰ تمام رسولوں کو جمع کرے گا فیقول ماذا جبتم اب پوچھے گا آپ لوگوں کو کیا جواب منا تھا آپ کی قوموں نے کیا معاملہ کیا آپ کے ساتھ قَالُ لَعِلْمَ لَنَا وہ کہیں گے ہمیں کچھ معلوم نہیں اللہ تعالیٰ کی جناب نے زباد کھولنے سے بچیں گے اِنَّكَانْتَا اللَّمُ الْغُيُوبِ اللہ تو سب کچھ جاننے والا ہے غیبوں کا جاننے والا ہے اللہم الْغُيوبِ تمام چھپی بازوں کا جاننے والا ہے تیرے تلپر منکشف ہے اب خاص پیشی جو ہے وہ ہو رہی ہے حضرت عیسیٰ عید مریم کی اس قَالَ اللَّهُ يَا عِسَ عَبْلَ مَرْيَمُ اُذْكُرْ نِعْبَتِ عَلَيْكَ اور جب کہے گا اللہ تعالیٰ کہ اے مریم کے بیٹے عیسیٰ دورا میرے انعامات کو یاد کرو جو تم پر ہوئے والا والدت کا اور تمہاری والدہ پر ہوئے اِذْ اَيَتُّكَ بِ رُوحِ الْقُرْس جبکہ میں نے تمہیں مدد پہنچائی تائید کی تمہاری روح القبص ہے جبرائیل کے دریئے سے تُقَلَّمُ الْنَاسَ بِالْمَادِ وَقَانَا تم نے گفتگیوں کی لوگوں کے ساتھ پیگھوڑے میں بھی گوج میں بھی انتنسی میں بھی اور کہلن اور پوری طریقے سے جوان اور پورے طریقے سے ایک ایڈلٹ کی حیثیت سے بھی وَإِذْ اَدْلَمْ تُقَلْ کِتَابَ وَالْحِکْمَتَ وَالْتَوْرَاتَ وَالْإِنجِيل اور جاڑ کرو جبکہ تم بناتے تھے گارے سے پرندے کی ایک شکل میرے حکم سے پھر تم اس میں بھوک باتے تھے تو وہ ایک کرتا ہوا پرندہ ہو جاتا تھا میرے حکم سے وَتُمْ رِأُ الْأَقْمَحَ وَالْعَبْرَسَ بِالْنِي اور تم اچھا کر دیتے تھے مادرزاد، اندھیل کو بھی اور کوئی کو بھی میرے حکم سے اور جبکہ تم مردے کو کھڑا کر دیتے تھے چلنے والا بنا دیتے تھے میرے حکم سے اور یاد کرو میرے اس حسان کو کہ میں نے بنی اسرائیل کے ہاتھ روک لیے تم سے ان کے ہاتھ تم تک نہیں پہنچنے دیئے یہ وہی واقعہ ہو گیا کہ حضرت مسیح کو این اس وقت جبکہ وہ پولیس والے داخل ہوئے باغ میں چار پرشتے اترے ہیں اور لے کر آسمان پر چلے گئے اس جیتہم بے بالبینات جب تو ان کے پاس آئے کھلے موجزوں کے ساتھ فَقَالَ اللَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ تو کہا ان لوگوں نے جنہوں نے ان میں سے کفر کیا انہادہ اللہ سیر مبین نہیں ہے یہ مدد کھلا جا دی وَإِذْ عَوْحَيْتُ مِلَّ الْحوَارِيِّينَ اور پھر طرح یاد کرو میرے اس حسان کو کہ میں نے اشارہ کر دیا دل میں ڈال دیا وحی کی حواریین کی طرح یہ وحی خفی اور انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے اور اے عیسیٰ آپ بھی گواہ رہیے کہ ہم اللہ کے فرما برداروں میں سے ہیں اس قال الحواریون اور ذرا یاد کرو اس واقعے کو جبکہ حواریین نے یہ کہا یا عیسیٰ ابن مریم اے عیسیٰ مریم کے بیٹے ہل تستقیع ربوں کا کیا آپ کے رب کو یہ قدرت حاصل ہے اَن يُنَزِّلَ عَلَيْنَ مَعْدَكَ مِنَ السَّمْحَا کہ ہم پر آسمان سے ایک خان ایک دستر خان اتر آئے قَالَتَّقُ اللَّهَ اِلْكُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ عیسیٰ نے کہا کہ اللہ کا تقویٰ اختیار کرو اگر تم ایمان رکھتے ہو ایسی دعائیں نہیں کرنی چاہیے ایسے مطالبے نہیں کرنی چاہیے قَالُوا نُرِيدُوا اَنَّا قُلَا مِنْحَا انہوں کا نہیں ہم چاہتے ہیں کہ آسمان سے ایک خان اترے اور اس میں ہمارے لئے غزا ہو اور ہم اس پر سے کھائیں وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا اور ہمارے دل بلکل مطمئن ہو جائے وَنَاغَمَا اور ہمیں یہ معلوم ہو جائے پوری طریقے سے انقد صدق تنا کہ آپ نے جو باتیں بھی ہم سے کہیں یہ بلکل سچی ہیں کسی شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ اور ہم ان تمام باتوں پر پورے پورے گواہ بن جائیں کہ پھر ہم آپ کی جانب سے جب تبلیغ کریں لوگوں کے اندر تو ہمارے اپنے دل میں کہیں کسی شک و شبے کا کوئی کاتا چوبا ہوا باقی نہ رہ گیا ہو قَالَ عِيْسَ عَبْلُ مَرْيَمْ تو اس پر عزیزت عیسی عَبْلِ مَرْيَمْ نے دعا کی اَلَّاہُمَّ رَبَّنَا ہمارے پہلوں کے لیے بھی پچھلوں کے لیے بھی وَآیَتَ مِنْ کَا اور ایک نشانی بن جائے گی تیری جانب سے ورزقنا اور ہمیں رزق تا فرماوان تخیر الرازقین اور یقیناً تُو بہترین رزق لینے والا ہے قَالَ اللَّهُمْ اللہ نے جواب از رشاد فرمایا اِنِّي مُنَزِّلُ حَالِكُمْ میں نازل کر دوں گا وہ تم پر فَمَنْ يَقْفُرْ بَادُ مِنْكُمْ لیکن پھر اس کے بعد جو کوئی کفر کے ربی شقیار کرے گا فَإِنِّي أُعَزِّبُهُ عَزَابًا لَا أُعَزِّبُهُ أَحْدًا مِنَ الْعَالَمِينَ لیکن اس کو میں وہ عذاب دوں گا جو تمام جہانوں میں کسی وقت نہیں دوں گا یعنی جب اس طرح کا خرقِ عادت کوئی چیز دکھا دی جائے کھلا بوجزہ پھر ریاض نہیں ہوتی ہے وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَاعِ سَبْلَ مَرْيَمُ اب یہ آخری ڈھوٹسین ہے اس کا اور بہت سخت ہے یہ اور جب کہے گا اللہ تعالیٰ ہے مریم کے بیٹے عیسیٰ اَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اُتَّقِذُونِي وَأُمِّيَا إِلَاہِنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ کیا تم نے کہا تھا لوگوں سے کہ مجھے اور میری ماں کو بھی الہ بنا لینا معبود بنا لینا اللہ کے سوا تم نے کہا تھا قَالَ سُبْحَانَكُ حضرت عیسیٰ فرمائیں گے ارض کریں گے اللہ تو پاک ہے مَا يَقُونُ لِيَنَا قُولَ مَا لَيْسَدِي بِحَقٍ میرے لئے کیسے ممکن تھا کہ میں وہ بات کہتا جس کے کہنے کا مجھے کوئی حق حاصل نہیں اِنْكُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ اگر میں نے وہ بات کہی ہوتی تو پروردگار وہ تیرے علم میں ہوتی ہے تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي تُو تو جانتا ہے جو کچھ میرے جی میں ہے وَلَا عَلَمُ مَا فِي نَفْسِكُ میں تو نہیں جانتا جو تیرے جی میں ہے اِنَّكَانْ تَعْلَامُ الْغُيُوبِ یقیناً تو تمام غیبوں کا جاننے والا ہے حقیقت تیرے نگاہ کے سامنے تو موجود ہے مَا قُلْتُو لَهُمْ میں نے ہرگز ان سے کچھ نہیں کہا مگر وہی کچھ جس کا کہ تُو نے مجھے حکم دیا تھا اور وہ یہی بات تھی کہ میں نے ان سے یہی کہا تھا کہ پرستش کرو اور بندگی کرو اللہ کی جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی 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 مُد بھی رب ہے وَكُنتُو عَلَيْهِمْ شَهِيدٌ مَا دُمْتُو فِيهِمْ اور میں تو ان کے اوپر جب تک ان میں موجود تھا ان کا نگران تھا یہاں یہ خبردار ہونا نگرانی کرنے کے معنی میں وَكُنتُو عَلَيْهِمْ شَهِيدٌ مَا دُمْتُو فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفْخَيْتَنِ جب تُو نے مجھے اٹھا لیا كُنتَ عَلْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ تو اس کے بعد تو ظاہر ہے کہ تُو ہی نگران تھا ان پر وَانْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَهِيدٌ اور یقیناً تُو ہر چیز پر نگران ہے ہر چیز پر گواہ ہے ہر چیز سے باخبر ہے اِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عَبَادُكُ اگر تُو نے عذاب دے تو وہ تیرے بندے ہیں تجھے کل اختیار حاصل ہے جس طرح چاہے عذاب دے وَانْتَ عَلَىٰ كَفِرْ رَهُمْ اور اے اللہ اگر تُو نے بخش دے فَإِنَّكَ عَلْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ تو تُو زبردست ہے حکمت والا ہے یہ بہترین انداز ہے میں درخواست بھی ہے معافی کی درخواست بھی ہے وہ اپنی شفقت رافت نوع انسانی کے حق میں انبیاء کے اندر جو ہوتی ہے لیکن اس سے آگے بڑھ کے بھی نہیں کہہ سکتے ہیں اِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عَبَادُكُ اِن تُعْذِبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عَبَادُكُ اَنْتُو اگر انہیں عذاب دے تو تیرے بندے ہیں تیری مخلوق ہیں وَانْتَغْفِرْ لَهُمْ اور اگر تو معاف فرمانا چاہے تو تجھ سے تو کوئی بات پوچھ نہیں کر سکتا کوئی جواب تلوی نہیں کر سکتا کہ تُعْنے کیسے معاف تلویہ تجھے ہر اختیار حاصل ہے تو زبردست حکمت والا ہے اللہ فرمائے رہا یہ آج کا دن وہ ہے جس دن سچوں کو ان کی سچائی فائدہ پہنچائے گی لَهُمْ جَنَّاَتُ اُن تَجْبِی مِنْ تَعْتِرُنْ ان کے لئے باغات ہیں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی ان میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے فیہا عبادہ رضی اللہ عنہ ورزوان اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے یہ آخری مقام ہے رضا مندی باہمی اللہ تم سے راضی تم اندار سے راضی ذالق الفوض العظیم اور یہی ہے بہت بڑی کامیابی لِلَّهِ مُلْكِ السَّبَاوَاتِ وَالْنَرْضِ اللہ ہی کے لئے ہے آسمانوں اور زمین کی پادشاہی ومافید اور جو بھی ان سب میں ہے اس کی پادشاہی اس کا اختیار اسی کے ہاتھ میں ہے وہو عالی کل شاہد قدید اور وہ ہر چیز پر قادر ہے اللہ ہوجاہی کہ وہ کامیابی